ہاں آرے سے اس کے گنڈوں کہتے رہو جو تمہیں کہنا ہے بی جے پی کے کرمنل لوگو کہو تمہیں جو کچھ کہنا ہے اگر تم اپنی زبان میں آزاد ہو تم میں بھی اپنی زبان میں آزاد ہوں تم کتنا بھی تحشت کردی کا الزام لگاؤ ہمارے اوپر ہم آج بھی کہتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ تمہاں سطح میں بیٹے ہو تو ہم مسلمانوں کی تینے اگر تم نے اتنا چھیڑا نہ ہوتا تم نے ہمیں اتنا بدنام نہ کیا ہوتا ہماری مسجدوں کو شہید نہ کیا ہوتا ہم مسلمانوں کی موب لنچک نہ کی ہوتی ایک قوم کے ساتھ اتنی نفرت کا سلوک اگر تم نے نہ کیا ہوتا تو آج تم اقتدار میں نہ ہوتے سطح میں نہ ہوتے رام کا نام لے کر جس کرسی پر تم بیٹے ہو آج رام چندر جی کی آتمہ بھی تمہیں کوس رہی ہوگی آج تمہیں گالیاں دے رہی ہوگی آج تمہیں برا بھلا کہہ رہی ہوگی کہ آئے کم بخت ہو آئے نالائے کو مجھے کیوں رسوہ کر رہے ہو میں نے کم مسلمانوں کی خلاف نفرت بھرے جملے کہنے کی اجازت تمہیں دی کب ہم نے ہمارا نام لے کر موب لنچنگ کی تمہیں پرمیشن دی ہے تم کیوں ہمیں رسوہ کر رہے ہو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رام چندر جی کی آتمہ اگر زندہ ہے اور آتمہ ہے تو وہ آج موضی کو بھی گالی دے رہی ہوگی یوگی کو بھی گالی دے رہی ہوگی خور کرو سعید اپنے جبہر کو سعید اپنے جبہر کو حجاج اپنے یوسف کی پولیس دھونڈ رہی ہے حجاج اپنے یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرائے حکمرہ گزرائے اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا اور ذرا بھی نہیں اچکچایا وہی سعید اپنے جبہر کے پیچھے پڑ گیا سعید اپنے جبہر بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں رات میں نکلتے ہیں چھپ چھپا کر گزر رہے ہیں شہر پار کرنا چاہتے ہیں ملک سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ حجاج اپنے یوسف نے اعلان کر دیا سعید اپنے جبہر کو کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ دھونڈ کے لاؤ زندہ ان کو پکڑ کے لاؤ ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں حجاج کی پولیس کو انعام دے دیا گیا اعلان کر دیا گیا جو سعید اپنے جبہر کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا پولیس ہاتھ دھو کر سعید اپنے جبہر کے پیچھے پڑ گئی لیکن سعید اپنے جبہر کو پکڑ نہ پائی ایک دن ایسا تھا کہ سعید اپنے جبہر رات کی اندھیرے میں ایک جھوپڑی میں گھس گئے اور ایک مسلمان نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور کہا کل شام تک یہیں سو جاؤ اور رات میں پھر یہاں سے نکل جانا لیکن اسی رات ایک دوسرے مسلمان نے سعید اپنے جبہر کو اس جھوپڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس دیکھنے والے مسلمان نے حجاج اپنے یوسف کی پولیس کو خبر کر دی کہ سعید ابن جبہر فلا آدمی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا جاسوسی اپنے ہی لوگ کرتے ہیں دوسروں سے امیدیں کم ہیں ہمارے اتر پردیش میں جب لوگ ڈاؤن لگا تھا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پابندی ہو گئی تھی تو یہ ہوا تھا کہ صرف پانچ آدمی نماز پڑھ لیں ایک امام ایک معزن اور تین آدمی بس تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم گھس جائیں وہ چاہتا تھا ہم گھس جائیں لیکن ہم لوگ مجبور تھے کہ پانچ سے زیادہ نہ لیں کیونکہ مسجد کے ذمہ دار پکڑے جائیں گے تو جو پہلے آ جاتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا لیکن جو بعد میں آ رہا ہوں زد کر رہا ہے ہم بھی جائیں گے اس کو منع کر دیا جائیں گے وہ ہی جاسوسی کرتا پولیس کو فان کر کے سنو فلاں مسجد میں اتنے لوگ دماز پڑھ گئے ہیں اور پولیس آتی تھی اور در پکڑ ہوتی تھی دس ہزار بیس بیس ہزار روپے لیے گئے ایک ایک آدمی سے لوگ ڈاؤن میں پولیس نے خوب حرام کی ہڈیاں کمائی ہیں تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے ہیں اپنے لوگ سعید اپنے جبہر کی جاسوسی بھی اپنے ہی لوگوں نے کی اور حجاج اپنے یوسف کی پولیس رات میں پہنچی اور اس گھر پہ چھاپا مارا سعید اپنے جبہر پکڑ لیے گئے میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے سعید اپنے جبہر پکڑ لیے گئے سعید اپنے جبہر کو حجاج کے سامنے لے جانے کی تیاری ہونے لگی لیکن راستہ کافی دور ہے گھوڑے پر اگر لے کے جایا جائے تو کم سے کم ہفتہ دس دن لگے گا اتنی دور نکل چکے تھے سعید اپنے جبہر حجاج کی پکڑ سے اب ان کو لے جانے کی تیاری ہوئی ایک دن چلے ایک دن رات چلے پھر دوسرا دن چلے پھر دوسری رات چلے لیکن جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں نماز پڑھتے تھے لیکن انہوں نے سوچا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے اس لئے وہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیئے دن میں روزہ رکھ رہے تھے اور جہاں پولیس والے تھک جاتے تھے اور آرام کرنے لگتے تھے سعید ابنے جبہر وہیں پر نماز نوافل کا اعتمام کرتے تھے موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے قریب دیکھ لی تو مزید اللہ کی عبادت کرنے لگے لیکن سعید ابنے جبہر کے مریدین اتنے تھے ان کو چاہنے والے اتنے تھے کہ جس گاؤں سے یہ گزرتے لوگ ان کو کھانا کھلاتے ان کو پانی پلاتے ان کی عزت کرتے لیکن سب کو اس بات کا احساس تھا کہ سعید ابنے جبہر اب قتل کر دیے جائیں گے تین چار دن سفر میں چلتے چلتے ہو گیا پولیس والے جو دو پولیس والے ان کو پکڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال رکھی تھی ان پولیس والوں کو سعید ابنے جبہر کا اخلاق بہت پسند آیا رات میں نماز پڑھنا دل میں روزہ رکھنا اور اچھی طریقے زباد چیت کرنا اور بولنا تو ان دونوں پولیس والوں کے دل میں رحم آ گیا انہوں نے کہا اے سعید میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے نیک انسان کو حجاج ابنی یوسف کو پاس پہنچایا جائے اور وہ تمہیں اپنے جلادوں سے قتل کرا دے سعید تمہارے بچے ہیں تمہاری بیوی ہے تمہارے بچے ہیں تمہیں بھی اپنے بیوی بچوں کی یاد آئے گی ہاں اے سعید میں نہیں چاہتا کہ تمہارے قتل کا گناہ ہم اپنے سر پر لانے ایسا کرو حجاج کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے ہم تمہیں رات میں چھوڑ دیتے ہیں تم رات کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے نکل جاؤ یاد رکھنا ملک کو کراوس کرنا تھوڑا مشکل ہے راتی رات میں تمہیں نکلنا ہوگا اور کچھ دن کے بعد تم نکل جاؤ گے اے سعید اپنا خیال رکھنا ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں سعید ابن جبہر نے کہا پولیس والوں سے تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے بیوی اور میرے بچوں کی خاطر تم نے مجھے چھوڑ دیا اللہ تم پر رحم فرمائے جس طرح تم نے میرے اوپر رحم کیا ہے سعید ابن جبہر نے دو رکھات اللہ کے لئے شکرانے کی نماز پڑی اور وہیں سے وہ چل دیتے ہیں نکل جاتے ہیں یہ پولیس والوں کو دعا دے کر نکل جاتے ہیں لیکن ابھی ایک میل ہی گئے ہوں گے ایک یا دو میل دور گئے ہوں گے ان کو کچھ خیال آیا ان کے ذہن میں کوئی بات آئی سعید ابن جبہر وہیں سے پلٹتے ہیں اور جلدی سے بھاگتے ہوئے دھوڑتے ہوئے ان دونوں پولیس والوں کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مسلم پولیس والوں اے میرے مسلمان بھائیوں اے حجاج کے پولیس والوں تم نے مجھے چھوڑا تم نے اپنا حق ادا کر دیا لیکن میں واپس تمہارے پاس آ گیا ہوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کری لیا ہے تو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو وہ دونوں پولیس والے کہنے لگے سعید تمہارا دماغ خراب ہے تمہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا وہ تمہیں قتل کر دے گا سعید ابن جبہر کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے سامنے گئے اور میرا انجام میرا قتل ہے لیکن میں جے پھر بھی جانا ہے کہ ایسا کیوں ہم تو تمہیں چھوڑ رہے ہیں پھر کیا بات ہے کہ تم بھاگنے کے لئے تیار نہیں ہو سعید ابن جبہر نے کہا آئے پولیس والو جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوس ہی کیے جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوس ہی کیے اور تمہیں بتایا ہے کہ سعید فلاں گھر میں گھسے ہیں اس جاسوس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے کیونکہ جاسوس ایک ایک چیز کی نظر رکھے ہوئے ہیں جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے تو اس کی خبر اس جاسوس کو جرور ہوگی تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو جاسوس کو اس بات کی بھی خبر ہوگی کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو اور جب حجاج کے سامنے تم جا کر یہ کہو گے کہ مجھے سعید ابن جبہر نہیں ملے لیکن اگر اس جاسوس نے یہ کہہ دیا مل گئے تھے میری آنکھوں کے سامنے ان کو پکڑا بھی تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا تو پھر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی یہ سن لے گا اور جان لے گا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ تم دونوں کی گردن اڑا دے گا سعید ابن جبہر نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے تم دونوں کی جان کو مصیبت میں ڈالنے تم دونوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے نہ ہمارا نبی اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے آئے پولس والو ہم تو بچ جائیں گے لیکن ہمارے بارے میں جب پتا چلے گا کہ تم دونوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی